بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں چکوال سے جناب اسغر حیاث صاحب نے خط لکھا ہے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک عرصے سے زکاة ادا نہ کی ہو اور اب اسے خیال آیا ہو کہ مجھے تو زکاة ادا کرنی تھی لیکن میں نہیں کر پایا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ زکاة اور صدقات میں کیا فرق ہے اور اس کے مستحق لوگ کون ہیں کیونکہ آج کل ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں پائی جا رہی ہے اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی سی ملازمت کرتا ہے کسی گھر میں یا کسی دفتر میں اور پندرہ بیس ہزار روپے اس کی مہانہ تنخواہ ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو برسر روزگار ہے اور اسے مستحقین سے نکال لیتے ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی رہنمائی کیجئے جناب اسغر حیاث صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة ایک فرض عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ جس کی مقدار اپنے ذاتی اور ضروری اخراجات کو نکالنے کے بعد ساڑھے ساتھ تولے سونے کے برابر ہو جائے یا اس پر ایک سال گزر گیا اور وہ قابل استعمال یعنی وہ استعمال میں نہیں آیا سرپلس اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ مال تو اسے چاہیے کہ سال میں دھائی فیصد کے طور پر اس میں سے زکاة عطا کرے یہ اس پر فرض ہے اس کے لئے لازم ہے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کو محض ایک انفرادی عبادت کی طور پر پیش نہیں کیا بلکہ ایک اجتماعی نظام کا اسے حصہ بنایا آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ باقاعدہ نظام شروع ہوا اور خلافت راشتہ میں بھی یہ سسٹم آگے بڑھتا رہا یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے وسال کے فوراں بعد جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مسلمانوں کے اہل ایمان کے امیر بنے خلیفہ بنے تو انہوں نے اعلان جہاد کیا ان کے خلاف اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک لگام کے برابر بھی زکاة ادا کیا کرتا تھا اور اب اس نے انکار کیا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا گویا کہ یہ زکاة کا ادا کرنا اتنا اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے لیکن اس شخص پر کہ جس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد وہ مال بچ گیا اور سال اس پر گزر گیا اور پھر اس کی مقدار تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ دولے سونے کے برابر تھی تو اسے لازمان زکاة ادا کرنا چاہیے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ہر اعتبار سے بے مثال ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اگر نوافل کا حکم دیا ہے نمازوں کا جہاں وہ احتمام فرمایا ہے عبادات کی کیفیت یا تبلیغ اور تعلیم یا جہاد جتنے بھی کام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس میں سب سے نمائع سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین ہوا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں جو طریقہ اختیار کیا وہ تو یہ تھا جو بھی آپ کے پاس مال آیا اس میں سے جتنا آپ کی ضرورت کا تھا اسے خرش کیا اور باقی اپنے گھر میں جمع نہیں کیا بلکہ فوراں اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کا احتمام کیا لیکن عام مسلمانوں کی سہولت کے لیے باقاعدہ اس کا ایک نساب بتا دیا زراعت کے حوالے سے عشر کا باقاعدہ قانون بتا دیا مال مویشیوں میں کتنی زکاة ادا کرنی ہے اس کی تفصیلات بتا دی اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے بہت سارے تفصیلات زکاة کے حوالے سے ملتی ہیں تو اس لئے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ جو شخص صاحبِ نساب ہے اور اسے زکاة ادا کرنی چاہیے اب اگر کوئی شخص زکاة ادا نہیں کر پایا اور ایک عرصے کے بعد اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے تو اگر تو اللہ تعالی نے اسے توفیق دی ہے تو اب وہ زکاة تھوڑا تھوڑا ادا کرتا رہے جیسے جیسے اللہ اسے توفیق دے رہا ہے لیکن اگر حالات وہ نہیں رہے کہ جس میں وہ زکاة کی ادائیگی کر سکتا ہو تو سب سے پہلے تو اسے استغفار کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے اور پھر جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم خیرات کا لفظ یا صدقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خیرات اور صدقات جہیں حقیقت میں کسی بھی اچھے کام کو کہا جا سکتا ہے زکاة بھی ایک طرح کی خیرات ہے زکاة بھی ایک طرح کا صدقہ ہے لیکن یہ فرض ہے جبکہ خیرات اور صدقات ہم جب عام انداز میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک اختیاری اور نفلی عبادت کی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اسی وجہ سے یہ بات تعلیم کی گئی کہ زکاة کے حوالے سے جو چیز آپ نے اللہ کی راہ میں دی وہ آپ نے خود استعمال نہیں کرنی لیکن صدقات کی شکل میں بہت سارے صدقات ایسے ہیں کہ جس میں صدقہ دینے والا خود بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے جیسے کھانا پکا کے لوگوں میں تقسیم کیا تو جو کھانا پکایا گیا ہے وہ آدمی خود بھی استعمال کر سکتا ہے قربانی ایک طرح کا صدقہ ہے تو قربانی کا گوشت لوگوں میں بھی تقسیم کیا اور خود بھی استعمال کر سکتا ہے عقیقے کا صدقہ جہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی رائے ہیں تو اس اعتبار سے صدقہ ایک نفلی عبادت ہے اور بعض عام اچھے کاموں کے لئے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی گرامی ہے کہ جس شخص نے راہ چلتے ہوئے کسی ایسی رکاوٹ کو ہٹا دیا کوئی پتھر کوئی لکڑی کوئی کانٹا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی تھی تو اس کا یہ ہٹانا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اور آپ علیہ السلام نے تو ایک موقع پر ایسی بات فرما دی کہ ہمارے ہاں اگر اس کو اختیار کیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو میں نے بعض مغربی ممالک میں ایسا دیکھا ہے خاص طور پر جاپان وغیرہ میں کہ جب بھی دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک ہلکی سی مسکراہت ان کے چہروں پر آتی ہے آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو گاڑی کا راستہ دے دیا یا اپنی گاڑی روک لی تو دوسرا مسکراتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرے گا جبکہ یہ بات تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی تھی کہ جب کوئی شخص ایک مومن کسی دوسرے مومن کو مسکراتے چہرے سے ملتا ہے تو اس کا مسکراتے ملنا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے تو اس اعتبار سے ہر اچھے کام کو خیرات کا کام بھی کہا جا سکتا ہے اور صدقہ بھی کہا جا سکتا ہے البتہ جو مستحقین زکاة ہیں یا مستحقین صدقات ہیں اس میں ایک بنیادی تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جب زکاة آپ تقسیم کرنا چاہیں تو جو شخص تقسیم کر رہا ہے اور اس نے اپنی طرف سے زکاة ادا کرنی ہے تو وہ اپنے بچوں میں وہ زکاة تقسیم نہیں کرے گا اپنے ماں باپ کو نہیں دے گا اپنے دادا نانا کو نہیں دے گا جس کا وہ ولی ہے اس کو وہ زکاة ادا نہیں کرے گا ماں باپ عام طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے بچوں کی کفالت کا اس اعتبار سے جو کسی کی کفالت کر رہا ہے اگر وہ ماں باپ کی شکل میں ہیں یا بچے وڑے ہو گئے ہیں اور اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کر رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے گا میاں بیوی کو زکاة نہیں دے گا لیکن بھائی بھائی کو بہن بہن کو اور اس کے علاوہ ماں کے رشتداروں کو باپ کے رشتداروں کو یعنی پھوپی خالہ کو چچا مامو کو زکاة بھی دی جا سکتی ہے اور خیرات کی طرف اور صدقات کی شکل میں بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ عام لوگ جو ہیں وہ تو یقیناً اس کے حق دار بنتے ہی ہیں جہاں تک وہ لوگ کے جو چھوٹی موٹی ملازمت کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ یہ تو ملازم ہے اور باقاعدہ برسرے روزگار ہے اسے زکاة نہیں دینی یہ اسے صدقہ نہیں دینا یہ اخترہ کی غلط فہمی ہے کیونکہ اس کی بنیاد جہاں وہ کسی بندے کا برسرے روزگار نہیں ہونا بلکہ اس کی بنیاد ہے کہ جو شخص مسکین ہے مسکین ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑی بہت مال کی صورت تو ہو لیکن اس کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہو رہی اور وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس طرح کی کیفیت میں بھی مطلع ہو کہ وہ معاشرے کا ایک سفید پوش آدمی ہے باعزت آدمی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بھی اسے اچھا نہیں لگتا تو اس کے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں خود تلاش کرنا چاہیے کہ کس کے حالات کس طرح کے ہیں خاص طور پر جو رشتدار ہیں ان کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کون سا رشتدار غریب ہے نادار ہے یا مشکل میں پڑا ہوا ہے یا محلے میں کون سا ایسا فرد ہے کہ جو واقعی محتاج ہے ضرورت مند ہے تو ایسے افراد کو خود تلاش کیا جائے بجائے اس کے کس بات کے انتظار کیا جائے کہ کوئی مانگنے والا آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے ایمان والے اللہ کے دیئے ہوئے مال کو مستحقین تک پہنچانے کا خود احتمام کرتے ہیں جیسے کہ آقے رحمت علیہ السلام تو سلام فرماتے تھے خلافت راشدہ میں عام لوگ بھی یہ کام کرتے تھے اور خود خلیفہ بھی باقاعدہ اس بات کا احتمام کیا کرتے تھے اس اعتبار سے بہت ساری اچھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں عمر بن خطاب گلیوں میں رات کو گشت کیا کرتے تھے حبو بکر صدیق اپنے علاقے میں غریبوں کے بارے میں جانتے تھے سیدنا علی بن ابی طالب ان تمام افراد میں مال تقسیم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے تو اس اعتبار سے ایک مومن کو سخی ہونا چاہیے جس کا دل جتنا سخی ہوگا اللہ کا اتنا ہی زیادہ وہ قریبی اور محبوب ہوگا اس اعتبار سے زکاة ادا کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے اور اگر اب تک ادا نہیں کی کسی شخص نے اور اب اس کے پاس توفیق ہے تو توفیق کے مطابق وہ زکاة ادا کرے توفیق نہیں ہے تو اللہ سے استغفار کرے اور تھوڑا بہت جو بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے اور صدقات اور خیرات کے لیے کسی فرد کو بھی پہنچانے کا خود احتمام کیا جائے اپنے عزیزوں میں سے اپنے پڑوسیوں میں سے اپنے اہل محلہ میں سے ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے بغیر بتائے اور ایسے انداز میں ان کی مدد کی جائے تو ان کی عزت نفس کو نقصان نہ پہنچے اور ان کی ذلت کا باعث نہ بنے اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا مومن اور سخی مومن بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرم